تو ناظرین جس طرح ہم یہ پرام میں کلوزنگ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آورسیز پیو سی نیوز کی خواہی یہ ہوتے ہیں کہ ہم آورسیز پاکستانیوں کا میسیج پوری دنیا تک پہنچائیں تو ناظرین جس طرح بات کروں گا یہاں پر میں کوویڈ نائنٹین کی بات کرو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دیکھیں ایک سال کا تک میں دس ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے تمام ترکاروبار زندگی بری طرح متاثر ہوئے تو اس میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہمارے بہت سے پیارے ساتھی بھی ہم سے بچھڑ گئے لیکن ہمارے کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جو کوویڈ نائنٹین کی شکار اور پینڈیمک کی لپیٹ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحتتہ نورستیتہ فرمائی فرمائی تو ابھی حالی میں جو ہمارے افریقہ ملاوی کے صدر پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل کے پریزیڈنٹ جناب کرامت اللہ چودری صاحب بھی وہ فیملی ان کی فیملی سمیت ان کو کوویڈ نائنٹین کی تشخیص ہوئی تو ان کو جب ٹیسٹ کروایا گیا تو ان کے پوزیٹیو آئے تو ان کی پونہوں نے اپنی فیملی کو بچوں سمیت سب کو خود کو بھی انہوں نے کرنٹائن کر لیا تھا اور اس کرنٹائن کرنے کے بعد ان کی حالت بڑی سیریز رہی اور وہ موت کی کشمکش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و تندرستیتہ فرمائی ہے تو ہم بلکہ پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل بلکہ پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانی قوم یہ امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ قرامت اللہ چودری صاحب کو مزید صحت و تندرستیتہ فرمائے بلکہ ان کی فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ صحت و تندرستیتہ فرمائے اور وہ بلکہ اسی طرح دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں جس طرح سے وہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں چلا رہے تھے اور خاص طور پر وہ ایک سماجی ورکر بھی ہیں انہوں نے خاص طور پر ملاوی میں جیسے ملک میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے انہوں نے خدمات پیش کی ہیں جو ڈیزرونگ پر لوگ ہیں مستق ہیں مستقین کی انہوں نے ہر لحاظ مالی لحاظ سے ان کی بدد کی ہے میڈیکل کے اعتبار سے ان کی بدد کی ہے اور امید کریں یہی جو شخصیات ہیں یہ ہمارے ملک پاکستان کا فخر ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستانی ہیں اسی طرح دوسرے مالک میں رہتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دیں تاکہ پاکستان کا نام روشن کر سکے اور بلکل یہ اسی سے لیٹڈ ہے کہ سب لیگل طریقے سے آپ کسی بھی ملک میں جائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں کیونکہ وہی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی تو ناظرین آج کے پرام میں اتنا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے و میری ٹیم کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو